تین دنوں کے اٹھا پٹک کے بعد آخر کار دیش درو کے آروپی عمر خالید نے دلی پولیس کے سامنے سرینڈر کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی انربان نے بھی سرینڈر کر دیا ہے اور پولیس عمر اور انربان کو کوٹ میں پیش کر سکتی ہے اس وقت ہمارے سیوگی برجیش تیواری عرکی پرم تھانے کے پاس موجود ہیں ہم سے سیدھے جوڑ رہے ہیں برجیش پولیس کیا سیدھے عرکی پرم تھانے انہیں لے کر آئیے یا وسند ویہار کے بعد عرکی پرم لائے گیا ہے اور کیا اب کوٹ میں پیش کرنے کے تیاری بھی ہے رات میں جب یہ دونوں جینوی پرسر سے باہر نکلے تھے تو پولیس نے اس وقت پورا ماسٹر پلان تیار کیا ہوا تھا کہ پہلے ان کو پولیس لے کے گئی وسند ویہار تھانے اس کے بعد ہوج خاص اور آخر کار عرکی پرم یعنی تینوں جگہ پولیس کی سیکیورٹی تینات کر دی گئی تھی تاکہ اگر تینوں میں سے کوئی بھی جگہ ایڈنٹیفائی ہوتی ہے یا پھر کہاں کچھ ان کو رکھنا ہے تیار کیا جائے گا اس کے بعد ہی آخر کار جب یہ تیار ہوا تو اس کے بعد ان کو آرکی پرم تھانے لائے گیا اس کے بعد رات بر ان سے پوچھتاش ہوئی اور پوچھتاش کے بعد گرفتاری ان کی دکھائی گئی ہے دوسری طرف لگتار جو پوچھتاش کے دوران خالی سے یہی سوال پوچھے گئے کہ اکرکار جب جو پورا پروگرام تھا اس کو کینسل کر دیا تھا جینیو ایڈمیسٹریشن نے اس کی پرمیشن نہیں دی تھی تو پھر پروگرام آپ لوگوں نے کیوں کیا کیوں اس طرح کی نعرے بازی کیا لگتار جس طرح سے خالی اس بات کو شروعات سے ہی کہتا رہا ہے کہ ویڈیو ٹیمپرنگ کی گئی ہے لیکن پولیس پوچھتاش کر رہی ہے اس سے اور ممکن ہے کہ کوٹ میں نہ پیش کر کے پولیس کوئی اور آرستہ نکالے اس کی پیشی کے لیے شکریہ برجیش آپ سے لگتار اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کس طرح سے بڑھتی ہے اس پورے معاملے میں آگے کی کاروائی